فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح فنکشن کیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کی بورڈ پر ایف وان ٹویل فنکشن کیز کلاتی ہیں جو اپنے اپنے مختلف کام جو ہے وہ سار انجام دیتی ہے کہ آج ہم پڑھنے جا رہے گے کس طرح جو ہے وہ ان کی مدد سے ہم اپنے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں پریکٹیکل میں پریکٹیکل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ہم ان کو پرفارم کریں گے کس طرح جو کام جو ہے وہ کرتی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایف وان ہے فار ہیلپ ہیلپ کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں پہ ایف وان اپنے کی بورڈ پر پریس کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایک ونڈو اپ ایر ہوئے یہاں پہ پاور پوائنٹ ہیلپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے پاور پوائنٹ جو ہے وہ اون کیا ہوادہ چلا رہے تھے اس لئے وہ ہمیں پاور پوائنٹ کی ہیلپ دے رہی ہے فار ایزمپل ہم انٹرنیٹ چلا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ایف وان پریس کیا ہے تو وہ انٹرنیٹ کی ہیلپ دے گا کمپیوٹر کا سسٹم honنا ہے وہاں پہ ہم نے ایف وان پریس کیا ہے تو وہ ہمیں جو اپنی ونڈوز ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہیلپ پروائیڈ کر رہے گا ایف وان ہ ہیلپ کے لئے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نی yhtر چلتے ہیں فٹوو رینیم ہے اور اسے اللہ مصدرت اندر میں just رینیم کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں. پریکٹیکل ریکٹ کرتے ہوں جہاں پر ہم کچھ اور ریٹ کرتے ہیں جو بھی کر کے ہم تر.... می�ند ہم digestive اور کچھ возможность پریکٹی کر کے دائمیے نے کچھم مستفارم پرینیم پریکٹ پرسپسی ضرور رینیم کا آپسہ پرینیم کھنے میں اس کو ہم اگر آپ لیپٹاپ چلا رہے ہیں تو آپ نے فنکشن کی پلاس ایف تھری کو پریس کرنا ہے اگر آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں آپ کے پاس کی بورڈ ہے تو پھر آپ سمپل ایف تھری کے ذریعے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں سارچ کے لیے استعمال ہوتی ہے کسی چیز کو سارچ کرنے کے لیے ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں فارک جمبل میں نے میری کمپیوٹر اونڈ کیا ہے یہاں پہ ایف کو اونڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈانلوڈ کو اونڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈانلوڈ کو اور یہاں پہ کچھ چیز جو ہے وہ سارچ کرتا ہوں فار ایزمپل جو بھی چیز میں سارچ کرنا چاہتا ہوں امیر کے نام سے میں اس کو سارچ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں فولڈر وہ ہمیں اوپن کر کے جو ہے وہ دکھا رہا ہے اس نے سارچ کی ہے آگے چلتے ہیں ایف فور ورک ویت آدھر کی دوسری کیس کے ساتھ یہ مل کر کام کرتی ہے اکیلی جو ہے وہ کام نہیں پرفارم کر سکتی فار ایزمپل ایف فور سے ہم کیا کرتے ہیں میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے یہ فائل اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ اب ہم آرٹ پلاس ایف فور جو ہے وہ پریس کرتے ہیں تو یہ فائل جو ہے جو کران ٹاسک ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے میں آرٹ پہ ہولڈر رکھتا ہوں بٹن جو ہے وہ پریس کرتا ہوں ایف فور کو پریس کرتا ہوں یہاں پہ ہماری جو فائل اوپن تھی وہ کلوز ہو گئی اگر ہم ڈیکس ٹاپ پہ آکے ایف فور پریس کریں تو شارٹ ڈون اور جو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں ریکارڈنگ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اگر ریکارڈنگ نہ ہوتی تو یہاں پہ ہمیں شارٹ ڈون کے بٹن جو ہے وہ شو کرا دیتا کہ آپ ہمیں کمپیوٹر جو ہے وہ باندھ کرنا چاہتے ہیں یا ریسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم اڈڈ پلس ایپ فور کی کو استعمال کر دی ہیں نیکسٹ جلتے ہیں ایپ فائیب ری فریش کرنے کے لئے ہم اس اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو ایک تو ہم اپنے کمپیوٹر کو جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے یہاں سے ری فریش کر دیں دوسرا ایپ فائیب کے ذریعے کی کو پریس کر کے یہ دیکھیں ہم اپنے جو لیپ ٹاپ ہے اپنا کمپیوٹر ہے اس کو ہم ری فریش کردیں جان کسی بروزر کو ہم نے اوپن کیا ہوئے تو وہاں پہ بھی ہم اپنے بروزر کو ریفریش کر سکتے ہیں F5 کی پریس کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں F6 URL کے لیے استعمال ہوتا ہے فار ایزمپل ہم انٹرنیٹ پہ کچھ چیز جلا رہے ہیں تو دریکٹ ہمیں UR کی طرف جو ہے وہ جمپ کر دیتا ہے F6 کی یہاں پہ ہم نے کچھ سرچ کیا یہاں پہ جو بزار جو بھی یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے میرے پاس میں F6 کی پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں دریکٹ جو ہے وہ URL پہ پہنچ گیا وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں زہر کر رہا ہے اس نے سارا URL جو ہے وہ کافی کر لیا ہے ہم کسی URL کو دریکٹ جامپ کرنے کے لیے ہم F6 کی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں F7 سپیل چیک کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہم Microsoft Word استعمال کر رہے ہیں پاور پوائنٹ استعمال کر رہے ہیں یہاں ہم MS Excel جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں F7 جو ہے وہ بہت امپارڈن رول کردارتہ کرتی ہے سپیل چیکنگ کے لیے اب یہاں پہ ہم نے میکرو سو پاور پوائنٹ آنٹ کیا ہوئے تھا یہاں پہ میں F7 پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں آپچن وہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو سپیل چیکر اس نے ساری جو سپیل چیکنگ ہے کمپلیٹ کر دی ہے کوئی ایررڈ جو ہے وہ نہیں آیا اگر کچھ ایررڈ ہوتا ہے کوئی سپیلیں غلط ہوتی تو یہاں پہ ہمیں وہ شو کرا دیتا کہ آپ کی سپیلیں جو ہے وہ غلط ہے آگے چلتے ہیں F8 پہ سیو موڈ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کو جب اون کرتے ہیں جب ہم اس کو یہاں پہ آپشن جب موجود ہوتے ہیں اسکیپ کی پریس کر کے یہاں پہ جب ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں وینڈو چینج کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ سیو موڈ کا آپشن موجود ہوتا ہے F8 کے ذریعے ہم اپنے کمپیوٹر کو سیو موڈ میں جو ہے وہ کنوارٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد F9 کی ہے ورک وید آدھر کی دوسری کیز کے ساتھ مل کے یہ کام جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے شارٹ کٹ کی کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں شیفٹ پلاس F9 کو ہم پریس کر کے اپنے میکرو سو ورڈ میں ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں F10 نے شارٹ کٹ مینی کو استعمال ہوتی ہے اب ہم کسی یہاں پہ اون کرتے ہیں میکرو سو ورڈ کو میں اون کرتا ہوں یہاں پہ پریکٹیکل کر کے ہم اس کا دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں میں شیفٹ پلاس F10 جو ہے وہ پریس کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بار جو ہے وہ خود بخود اوپن ہوگی شارٹ کٹ مینیو جو ہے وہ خود بخود یہاں پہ ہمیں شو ہو گیا ہے شارٹ کٹ مینیو کو زہر کرنے کے لیے ہم F10 جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد F11 ہے فول سکرین موڈ پوری سکرین کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فار ایزمپل ہم نے یہ بروزر جو ہے وہ اون کیا ہوتا ہے اس کی سکرین جو تھی وہ کام تھی وہ ہی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں F11 جو ہے یہاں پہ دیکھیں فول سکرین موڈ اس نے پریس بھی کہا ہے F11 اب ہم F11 کریں گے تو وہ شارٹ ہو جائے گی ہم نے اس کو یہاں پہ کی ہوئی ہے دوبارہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں فول موڈ میں تو F11 جو ہے وہ پریس کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم F11 کی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا فول سکرین موڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے آخری شارٹ کٹ کی ہے F12 کسی فائل کو سیو کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں فائل ایزامپل جہاں پہ ہم نے والڈ اچھ کی فائل اوپن کی ہوئی ہے F12 پہ میں پریس کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں خود بخود جو ہے وہ شو ہو گیا ہے آپ کس نام سے جو اس فائل کو جو ہے وہ سیو کریں گے وہ نام جہاں پہ ہم رائٹ کریں گے اس کے بعد سیو پہ کلک کر دیں گے تو فائل جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے یہ اسی فائل فولڈر کو سیو کرنے کے لیے ہم F12 کو جو ہے استعمال کرتے ہیں فرنج یہ تھے مین فنکشن جس کے بارے میں میں نے آپ کو اگاہ کیا کہ F1 سے F12 تک جو تمام فنکشن کی رہے ہیں ان کا کیا کام ہے کیا کام سارے جام دے سکتی ہیں practical work with میں نے آپ کو بتایا ہے اور بھی ان کے کافی استعمالات ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو مین فنکشن تھے مین ان کا کام تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے مین یوز بتایا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو لازم سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر نیو ویڈیو سے آپ کو اگائی ملتی رہیں